اسلام علیکم میں ہوں وقاس جنس تو ہم بات کرتے ہیں افغانستان کے بارے میں یعنی کہ افغانستان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہاں پر USSR USA کا جو انٹرس تھا اس کے بارے اب تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ پر دوبارہ جاتے ہیں 1950s کا دور چل رہے ہیں اب USSR USA میں کالڈ وار تو جا دی تھی اب USSR ایک بہت بڑی ایک یونین تو تھی لیکن ایک جو بڑی یونین جو اس طرح کے جاستے قائم ہوتی ہیں وہاں پر بغاوتیں بھی اٹھا کرتی ہیں اسی کا ایک چاپسانہ تھا کہ 1956 میں ایک ہنگیرین ریولیشن ایک ہنگیرین بغاوت اٹھی جو کہ اس وقت کی سوویت جو ریاستی اس کے خلاف تھی لیکن اس وقت کی سوویت گورنمنٹ تھی اس نے اس کو کامیابی سے کشڑ ڈالا تو اس کے بعد 1956 میں ایک سویز کنال پرائیسز اٹھا سویز کنال جو کہ آج کے مصر میں ہے اس وقت مصر ایک یوکے کی کولونی ہوا کرتا تھا تو کولونی ہونے کی وجہ سے جو سویز کنال تھی اس کو بنایا یوکے کی اس کے گھر میں نہیں تھا لیکن اب چونکہ ایک جو ایجپ تھا جو مصر تھا وہاں پر نیشنلائززیشن کی ایک لہر چل پڑی تھی تو اس وقت مہاں کے جو لوگ تھے ان کی خواہش تھی کہ یہ جو نہر ہے یہ سویز کنال ہے یہ بھی نیشنلائز دو یعنی کہ ایجپ کے مصر کے کنٹرول میں آئے اور اس کا جو فائدہ مقصال ہے وہ مصر کرے لیکن یوکے اس سے انکاری تھا اور اس کا ساتھ فرانس دے رہا تھا تو ایسے میں یو ایسس آر نے اس کا فائدہ اٹھایا اور یو ایسس آر نے باقاعدہ یوکے کو دھمکی دی کہ اگر ان کے جو ایجپ کے لوگ ہیں ان کی بات نہیں بانی جاتی تو ہم لوگ وہاں پر اپنی آرمی اپنے ریڈ آرمی اتار دیں گے اور ایک جنگ کا خرچہ پیدا ہو گیا اب چونکہ نیٹو میمبر سے تو کسی پر بھی اگر اٹیک ہوتا ہے تو سب کے سب پر اٹیک جو ہے یہ تصور کیا جانا تھا تو اس کی برا سے یو ایس اے نے یوکے اور فرانس کو سمجھا ہے کہ it's not worth it اس چیز کو انہوں نے ڈی ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم اس معاملے پر جنگ نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے میں یوکے بیک ڈاؤن کر گئے اس کے یو ایس اے نے ترکی میں اپنی جو مسل جو تنصیبات تھی وہ آکے یہاں پر لگا دیں اور ان کا جو فیس تاؤن کا چہرہ تھا وہ یو ایس ایس آر کے طرف کر ڈالے یعنی کہ یو ایس ایس آر جو تھا وہ ان کا تارگر بننے کے لیے بہت زیادہ آسانی ان کو پیدا ہوگی اس کے جواب میں یو ایس ایس آر نے کیوہ جو کہ نور امریکہ میں ہے اور یو ایس اے کے بہت ہی نزدیک ہے وہاں پر اپنا مسل آرسنل جو ہے جہاں وہاں جا کے ایکوپ کر دیا اور انہوں نے اپنا فیس یو ایس ای کی طرف کر دیا کہ وہاں پر چھو انہوں نے اپنا جو مسل سرسن وہاں پر لگایا وہاں یو ایس اے جو ہے وہ پورے کا پورا اس میں اس کی ضد میں آزدتا تھا اس کی رینج جو تھی ان مسلس کی جو رینج تھی وہ یو ایس سے پورے کے پورے یو ایس کو کور کر رہی تھی اب ایسے میں ماملہ جو ہیں وہ نیوکلئر وارڈ کے بہت نظیق پہنچ گئے لیکن پھر بھی دونوں ریاستوں نے اس معاملے کو ڈی ایسکلیٹ کرنا ہی بہتر سمجھے اور اسی کا دوران ہی انیس سو باسٹ میں جو ویٹنام وارڈ شروع ہی اور انیس سو بھیجتر میں یو ایس ایس آری وارڈ جیت کے اور یو ایس اے کو پہلی ہار ہو چکی تھی اب یہاں سے افغانستان کا رول شروع ہوتا ہے افغانستان انیس سو پچاس ساٹھ کی دہائی میں محمد زہیر شاہ جو کہ اس وقت کے بادشاہ تھے ان کی رہنمائی میں ان کی لیڈرشپ میں افغانستان جو ہے وہ ایڈمانسمنٹ اور مورڈنائزیشن کی طرف چل رہا تھا الیکشنز کی باتیں ہو رہی تھی عورتوں کی حقوق کی بات ہو رہی تھی عورتوں کا ازادی مل رہی تھی اور اس میں ان کے ساتھ دے رہے تھے ان کے فرسٹ گزن اور ان کے پرادر اللہ محمد دعوت خان جو کہ اس کو تنکے وزیر بھی تھے اب زہیر شاہ نے واضح کر دیا تھا کہ ہم نے مورڈنائز کو ہونا ہے ہم نے دنیا ایک ساتھ تعلقات بھی رکھنے لیکن ہم نے دونوں جو پاورز ہیں ہم نے دونوں میں سے کسی ایک کیمپ میں بھی نہیں جانا ہم نے کسی کی طرف اپنا جھکاؤں نہیں رکھنا ہے اور یہ بات میں نے واضح کی ہوئی تھی اب ایسا ہو بھی رہا تھا لیکن دعوت خان نے ایک غلطی بھی باہت اور اپنے جو فوجی تھے ان کی ٹریننگ کے لیے ان کو ایک بڑی آرمی تھی اور وہ بھی اپنی فوج کو ذہری بات ہے اور ٹرین کرنا چاہتے تھے تو اس واضح ایسا انہوں نے یو ایساس آر اپنے فوجی چونکہ وہ بلکل نزیق پڑھتا تھا یو ایساس آر پرسانیستان سے اوپر بلکل شروع ہو جاتا تھا تو وہاں پر اپنے فوجیوں کو وہاں پر ٹریننگ دینا شروع تھا کہ یہ کہ وہاں پر فوجیوں نے ٹریننگ تو لی لیکن ٹریننگ کے ساتھ ساتھ کومیونسٹ خیالات بھی ان کے ذہن میں ڈال دیئے گئے اور وہ کہلیں کہ ان کی ذہنوں میں تھوپے گئے اور بعد میں جب وہی فوجی واپس آئے تو ذہر بات انہوں نے کومیونسٹ جو خیالات ہے ان کا پرچار بھی شروع کیا اب زہیر شاہ کے گورنمنٹ چڑھ رہی تھی لیکن 1973 میں دعوت خان نے جب زہیر شاہ ملک سے باہر تھے ان کے خلاف ایک بلڈ لیس کوپ کیا اور ان کی گورنمنٹ کو ختم کیا اور اپنے آپ کو نئے پریزیڈنٹ اور پی ایم جو ہے وہ قرار دے دیا اب یہ ایک بلکل بلڈ لیس کوپتہ اور ایک خود کا قطرہ بھی یہاں پر نہیں گراتا اب جب یہ معاملہ شروع ہوا دوبارہ سے نئے گورنمنٹ شروع ہوئی تو یہاں پر جو پچھلی جو پولیسے چلتے آ رہے تھے ان میں کوئی تقدیلی نہیں آیا یعنی کہ وہ ہی الیکشن کے باتے ہیں اور عورتوں کے حقوق ایکسٹرہ یہ سارے معاملہ چل رہے تھے لیکن جو داود خان تھے وہ ایک پرو پشتون لیٹر تھے اور اس کے وارے سے رائٹ ونگ اور لیفت ونگ دونوں حلکوں میں ان کو پسند نہیں کیا جاتا تھا اور اسی دوران 1978 میں وہاں پر پی ڈی کی ایک پیپرز جیمارکریٹیک پارٹی افغانستان جو کہ کومیونس پارٹی تھی انہوں نے ایک ریولوشن سے سٹارٹ کرتی ایک تحریک شروع ہو ہوگی وہاں پر جو کہ افغانستان تو کومیونس بنانے کی تحریک تھی یہ تحریک چلی اور کامیاب بھی ہوئی اور نور محمد ترہ گئی اور حافظ اللہ امین کامیاب ہوئے اور ملک کے صدر اور وزیراعظم بن گئے اور داود خان کو انہوں نے جو ہے وہ بند کر دیا جیل میں بند کر دیا اب مسئلہ یہ ہوا کہ نئی کومیونس گورنمنٹ تو آگئی کومیونس جیسا کہ پھیل رہا تھا نئی کومیونس گورنمنٹ بھی آگئے اور افغانستان کومیونس کے طرف جانے کو تیار تھا لیکن مسئلہ یہ ہوا اس گورنمنٹ نے آتے ہی لوگوں پر ٹیکسوں کی بمبارڈمنٹ کر دی اور جو ایک عام رورل افغانی تھا وہ اس چیز سے بہت سارے ڈسٹراب ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں اس گورنمنٹ کے خلاف ایک جو ہے نفرت ابرنے لگتی نفرت ابری اور معاملہ جو ہے وزراء کنٹرول سے باہر ہونے لگے اور لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا اور احتجاج کی وجہ بنی داود خان کو پہلے جیل میں بند کرنا اور بعد میں داود خان کی فارسی یعنی کہ ان کو ایکزیکیوٹ کر دیا گیا اب آگے معاملہ چلے تو جب نور محمد طریقے کو نظر آیا کہ معاملہ جو ہے وہ ذرا ہاتھ سے باہر نکر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یو ایس ایس آر کی یو ایس ایس آر سے مدد مانگ لی کہ آئیں جی ہماری مدد کریں اب یو ایس ایس آر کے مدد مانگتے کی انہوں نے سوچا کہ میں اپنے پی ای ایم جو ہے چونکہ حالات جو ہے انہوں نے بجائے خود سیک ہونے کے انہوں نے اُلٹا اپنے پریزیڈنٹ کو ہی مروا ڈالا اس کے بعد کیا ہوا کہ کومیونسٹ جو اس وقت اس آر جو تھا اس نے افغانستان میں جو ہے وہ چڑھائی کر دی اور اپنی فوٹیت آر میں آپ پہ بتا دی اور ہافظ اللہ امین نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی ڈیکلیئر کر دیا پریزیڈنٹ بھی خود اور پی ایم بھی خود اب یو ایس ایس آر کو ہافظ اللہ امین ایک نظر باتیں نہیں تھے وہ دوبارہ سے موڈنیزیشن بھی باتیں کرتے تھے اور اس طرح ایک تھوڑی سے باتیں کہتے تھے وہ کمل کومنیزم کے حق میں نظر نہیں آتے تھے تو انہوں نے حافظ اللہ امین کو سیک کر دیا یعنی کہ حافظ اللہ امین اس کو جو ہے وہ وزیراعظم بنا دیا اب جو اس وقت جنرل سیکریٹری کمیونیس پارٹی کے سوڑی جنرل سیکریٹری لیو نائیڈ پریشنوف انہوں نے افغانستان کے جو سسٹم تھا اسے کنٹرول اپنے ہاتھ میں نے لیے اب یہاں پر جنگ شروع ہو چکے تھے اور جنگ پر آمنے سامنے کون تھا ایک عام افغانی اور دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقتور فوج اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب افغانستان پر اٹیک ہوا تو مسلم امہ نے یہ سوچ ہے کہ بھائی مسلمانوں پر اٹیک ہو گئے اور ویس نے اور یو ایس اے نے اس چیز کو یہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا اور اس کی وجہ سے ان لوگوں نے ایک کافر ملک کے خلاف جہاد شروع کرتی ہے جہاد شروع ہوا تو مقامی لوگوں نے جنگ شروع کی اور جنگ وہ بچارے کس چیز سے کر رہے تھے جنگ عظیم دون میں استعمال ہونے والی رائفلز ہیں اب تب کی رائفلز میں بہت زیادہ فرق آ چکا تھا یو ایس ایس آر کے بعد ایڈوانس ترین ایکوپمنٹ سے جبکہ یہ عام لوگ اس طرح سے جو ہے ایک عام قسم کے جو ہے جو پرانے ہتھیاتے ان سے جنگ لڑے تھے یہ جنگ جو تھی امپوسیول ہی تھا ان کے لیے جیتے ہیں لیکن یہاں پر یو ایس اے نے سعودیہ عربیہ نے پورے ویس نے اور پاکستان نے وہاں کے لوگوں کا ساتھ دینا ہونا شروع کیا یو ایس اے نے اسلاحہ فراہم کیا سعودیہ عربیہ نے مالینداد فراہم کی اور ٹریننگ پاکستان میں ان کے ہونا شروع ہے اب یہ جنگ کیسے لڑے گئی اب ان کے پاس ہوتیات پورانے تھے اور وہاں سے رشیا جو ہے وہ اپنے ٹینکس بھی لے آیا تھا یہ کہ 47 جیسے ان کے پاس آم رائیفلز جو ہے ہر فوجی کے پاس تھی اب ایک طرف تو پرانے رائیفلز اور دوسری طرف یو ایس ایس آر جیسی فوج جس کے پاس ایڈوانس این ایک اپنے ٹینکس اکونوں میں اتا رہے ہوئے تھے اپنے گنشک ہلی کوپٹرز اتا رہے ہوئے تھے اور ضرور پرنڈے پر فائٹڈ جیٹس بھی انہوں نے جنگ میں اتا رہے تھے تو ایسے میں افغان لوگوں نے اتنی بڑی آرمی کا مقابلہ کیسے کی افغانیوں کی کس نے مدد کی وہاں پر ایک گروپ کیسے بنے کونسا گروپ کتنا سرونگ تھا کس کو کس کی حمایت حاصل تھی اور افغان سوویت وار میں اصل فائدہ اور مقصان کس کا ہو رہا تھا اس کے بارے میں ہم بتائیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں تک کے لیے اللہ حافظ